سپریم کورٹ کے ثواب دیدی اختیارات پر کل کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی آج ایک بار پھر ہم اس موضوع کے کچھ اور پہلوں کا جائزہ لیں گے این ار او کیس کے مختصر فیصلے میں سپریم کورٹ نے تین ایسی جو ججمنٹس دین جن کا تعلق اسی ثواب دیدی اختیار کی بحث سے ہے فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ چونکہ ملک قیوم سابق ایٹرنی جنرل آف پاکستان نے سویٹزلنڈ کی حکومت کو منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات ختم کر دینے کی درخواست دی تھی اور یہ درخواست آئین میں بتائے گئے ان کے اختیارات کے دائرے میں نہیں آتی اس لیے ان کے اس غیر آئینی قدم کے خلاف حکومت پاکستان قانون کے مطابق کاربائی کر دی عدالت نے اس بات پر سخت نرازگی کا اظہار کیا کہ چیمن نیب، پروسیکیوٹر جنرل نیب اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب نے ایمانداری سے عدالت کے ساتھ تعاون نہیں کیا اس لیے وفاقی حکومت ان کی جگہ نئے لوگوں کو تائیناٹ کرے جو زیادہ ایماندار اور زیادہ باس علایت ہو عدالت نے ایک مونٹرنگ سیل بھی قائم کرنے کا اعلان کیا جو سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹ میں انہی عدالتوں کے ایک جج پر مشتمل ہوگی اس کے ذمہ نیب کیس کی پروگرس کا جائزہ لینا ہوگا سولہ دسمبر کو جب نیب کیس کا فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد ایک دن بعد سٹیل میلز کرپشن کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے حکم دیا کہ دی جی ایف آئی اے تاریخ حصہ جنہیں حکومت نے ان کے عوضے سے تبدیل کر دیا تھا فوری طور پر انہیں واپس ان کے عوضے پر واپس آیا جائے جب اٹرنی جنرل نے کہا کہ انہیں ایک دن کی محلت چاہیے تو عدالت نے محلت دینے سے انکار کر دیا آئین میں دیئے گئے کن اختیارات کے تحت سپریم کورٹ نے یہ حکم آ جائے یہ سوال آج کل کے سیاسی محل میں اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ سیاسی بحثوں میں باغ و بسرین اسے جیوڈیشل ایکٹیوزم بھی کرا دیتے ہیں ان سوالات پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے ممتاز ماہر قانون آبد حسن منٹو صاحب بہت شکریہ منٹو صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بحث چھڑی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو میں کیس پا کیس جلتا ہوں کیا سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر نیب کے جو چیئرمن ہے یا جو پروسیکیوٹر جنرل ہے انہوں نے تبدیل کیا جائے دیکھئے جب سپریم کورٹ کوئی مقدمہ سنتی ہے جس میں نیب انوالو ہوتی ہے اور نیب جو ہے ایک لازمی پارٹی کے حصیت رکھتی ہے تو وہ نیب کی کارکردگی پر جو نیب کو ان کے سامنے جس طرح سے پیش ہونا چاہیے اور جو ان کو دستویزات دکھانی چاہیے اور جو ان کو احکامات دیے جائیں ان پر عمل کرنا چاہیے ان پر عمل درامت کرنے کے معاملے میں یہ سب چیزوں کے اوپر تو وہ کومنٹ کر سکتے ہیں ہر پارٹی جو ان کے سامنے موجود ہے ہر محکمہ جو ان کے سامنے موجود ہے اور ہر وہ شخص جس کا کام ہے عدالت کی اعانت کرنا اس کے کانڈکٹ کے بارے میں تو عدالت کو یہ سپریم کورٹ کا ہی اختیار نہیں ہے یہ تو سبل جج بھی کر سکتا ہے میجسٹیٹ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو پروسیکیوٹر ہے یہ پراپرلی مجھے اسسٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن منظر صاحب اس میں اگر حکومت یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم جو ہمارے خیال میں کیونکہ اس کو اپوائنٹ کرنا یا اس کو ہٹانا جو ہے وہ ہمارا اختیار ہے تو ہم اگر اس کو جو سپریم کورٹ نے کہا ہم وہ نہیں کرتے تو کیا یہ اس ججمنٹ کی یا سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کی یہ وائلیشن ہے ہاں اگر تو وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ یہی لوگ جو ناہل ہیں اور جن کے بارے میں ایک عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ عدالت میں ان کا کانڈکٹ جو تھا وہ عدالت کی اعانت کا نہیں تھا اور اس کے باوجود بھی ان کو ہم قائم رکھیں گے تو یہ وائلیشن آف دی ججمنٹ ہے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے لکھا ہوا ہے کانسٹیچوشن کے اندر کہ تمام انتظامی ادارے اور تمام حکومتی ادارے سپریم کورٹ کی ایڈ میں کام کریں گے اور اس کے حکامات کی پاسدنی کریں گے اگر حکومت یہ کہے کہ یہ جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے یہ ہمارے دارے اختیار میں آتا ہے اور ہم اس سے ڈسگری کرتے ہیں تو اس طرح کے سترہ رکنی بینچ کے بعد تو آپ کوئی کورٹ اف اپیل بھی نہیں ہے ماذا حکومت کے پاس کیا وہ واپس جائے کہہ سکتی کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں ہاں نہیں ریکنسیڈر کرنے کے لیے تو ہر وقت موجود ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلان حصہ اس کا ریویو کر دیں یا ججمنٹ پورا کا پورا ریویو کر دیں ہر آدمی جو متاثر ہوتا ہے ججمنٹ سے وہ عدالت کے سامنے سپریم کورٹ کے اندر یہ پرویئن آئین اور قانون میں ہر سپریم کورٹ کے رولز میں موجود ہے کہ عدالت کو ریویو کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو تارک خوصہ صاحب کا کیس ہے اس میں تو بالکل یہ کلیر ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے جو بھی ہے اس کی اپوائنمنٹ یا اس کا ریموول ہے وہ اگزیکیٹیف کا حکومت کا رائٹ ہے تو سپریم کورٹ کی کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ ان کو فوری طور پر واپس ڈی جی ایف آئی اے لگائیں یہاں پہ کچھ اوور لائپنگ ہو رہی ہے ہاں وہ ججمنٹ کے اندر یہ جو شارٹ آرڈر ہے اس کے اندر تو نہیں لکھا ہوا جو ان کا کوئی انٹرم کوئی آبزرویشن ہے اس میں شاید انہوں نے کہا ہوگا لیکن جو شارٹ آرڈر ہے اس کے اندر تو یہ لکھا کہ یہ انہوں نے این اس وقت جب ہم کام کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک آدمی کو تبدیل کر دیا تو یہ تو وہ آبزرویشن دے سکتے ہیں لیکن اس کے کوئی حتمی ججمنٹ تو اس کے بارے میں نہیں آیا تو آبزرویشن اگر ہے اور اس پہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم سوری جی ہم نہیں کریں گے واپس تو کوئی ایس سچ کوئی کانفرنٹیشن کو بیان کرے گی نا وہ گورنمنٹ اپنا محقف کو بیان کرے گی کہ اگر کسی ایسے آدمی کی کے کانڈکٹ سے جس کا کام ہے عدالت کو اسسٹ کرنا اس سے عدالت کو سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور اس کی آبزرویشنز ہیں تو گورنمنٹ کو اپنا محقف پیش کرے گی نا اچھا یہ نہیں محقف پیش کیے بغیر وہ سمپلیس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ اچھا جی آپ نے کہہ دیا ہم نہیں کر رہے میں نے گزارش کی ہے نا کانسٹیچوشن کا فریمورک یہ ہے کہ تہا سپریم کورٹ کی ایڈ میں تمام ادارے کام کریں گے تو اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے نا یہ تو درست ہے کہ کیا نیا آدمی کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار یا کسی اگزسٹنگ آدمی کو ڈسمس کرنے کا اختیار وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے جب تک کہ پروپر کاروائی نہ کی جائے لیکن گورنمنٹ کو ہے لیکن جب تک سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی ہمیں اسسٹ نہیں کر رہا یہ ناکارہ آدمی ہے اور یہ پروپرلی آپ نے اس کو اپوائنٹ نہیں کیا اور اس کو اگر آپ بدل دیں تو بہتر ہے تو یہ ایک مشورہ ہے چھوئی ہے بہت شکریہ آپ انسٹرمنٹو صاحب اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کونسا جو ایریا ہے وہ سپریم کورٹ کے دارے اختیار میں آتا ہے اور کس جگہ پہ اس کا جو ہے حکومت کا اپنا رائٹ ہے لیکن حکومت کو آکے اور اس کو ایکسپین ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ جتنے بھی دارے ہیں وہ ان ایڈ آف تا ہائیسٹ کورٹ اس طرح سے وہ کام سکتے ہیں بریک لیں گے پروگرام میں آج بہت کچھ آنا ہے بریک کے بعد بات ہوگی نون لیگ پیپلز پارٹی سے ریل مل گئی کیا ماضی کی غلطیوں سے ان جماعتوں نے کوئی سبق سیکھ لیا ہے بات ہوگی اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا ہمارے